بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز ویلکم ایک مائی چینل سی ور یہ بیوٹی سیکریٹ آئیڈی آز میں سو گائز آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے موسٹ ہیلپفول اینڈ آپ لوگوں کو بہتا اچھا اور زبردست ریویو دینے والی ہوں جو کہ ہے کیراتین کے بارے میں جاکہ آج یہ جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے فارمسی سکلز ایکسٹر سٹرونگ خیر کیراتین میرے پاس ہے اس کا جو کیپیر ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے کیونے کا جن لوگوں نے اس کے اس کا کیونے سے بھی زیادہ بیسٹ ہے میں اس کو پورا نہیں کہہ دیوں لیکن جن لوگوں کے بہت زیادہ دیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ کرلی اور پرمینگ خیر ہوتے ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے ایکسٹر سٹرونگ میں ہے اور جو اس کا سٹرونگ ہے وہ اس میں نورمل ہے یعنی کہ وہ نورمل جو ہے وہ سٹرونگ ہے ایکسٹر سٹرونگ ہے اس میں دو ہیں یہ فارمیسی سکلز والوں کی ہے بہت زبردست جو اس کا ریزلٹ ہے آپ لوگ اسے جساں سے اپنی بال خاص پر مومنس ان گرلز جو کالیج یا اس کے علاوہ آفیس ورک وغیرہ جاتی ہیں یعنی بسٹی وغیرہ آپ لوگوں کو روزوز بال سٹریٹ کر کر کے آپ لوگ کی ہر ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بار بار آپ لوگ کو روزوز ایک ہی روز کی روٹین ہے کہ آپ لوگ بار بار اپنی ہیر سٹریٹنگ کریں اور اسے آپ لوگ کے بال بھی روف ہو جاتے ہیں ہیٹ اپ سے تو آپ لوگ کے لئے بہترین حل یہی ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے اپنے بالوں پر گھر میں اس طرح سے یہ لے سکتے ہیں کیرٹین کا اور ریویو دیکھ سکتے ہیں میں اس چینل میں کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے گھر میں ایک زبردست کیرٹین اپنے ہیر پر کر سکتے ہیں تو یہ ہے جو اس میں دو سٹیپ ہیں اس میں ایک ہے جو سموٹنگ اینڈ ہیر سلکنگ سٹریٹنگ پریم اور دوسرا ہے اس میں آپ لوگ کو بام فکسنگ بام دیا ہوا ہے یہ جو ہے اس میں آپ لوگ کو پورا منشن کیا ہوا ہے بک ہے پوری آپ لوگ کو ایک ترہا سے اس میں پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کوئی مشکل لگا نہیں ہے سب سے پہلے جو اس میں جو ہے مینا لوگ کو بتایا ہے جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوگی یہ آپ لوگوں کو پہلے تو یہ آپ لوگ کریں گے سلکی سمودھ سٹریٹنگ کریم یہ جو میرے پاس ہے ٹیوب کی شیپ میں اور جو دوسرا ہے دوسری جو بوٹل ہے وہ ہے فکس ان بام یعنی کہ آپ اپنے ہیر کو بالکل یعنی کہ فکس کر دیں گے یعنی اسے جو کے فکس ان ڈی بیل پر ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں میں طریقہ بھی ہوتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینے ہے یہ ایکسٹر سرونگ یہ سلکی فارمیل سی کریم سلک این سمودھ سٹریٹنگ کریم لینی ہے اور آپ لوگ اپنی لینڈھ کے حساب سے دیکھیں اگر آپ لوگ لینڈھ بہت زیادہ تو آپ لوگ کے دو لگیں گے تقریباً آپ لوگ اسے دو لگائیں دو جو کہ یعنی کہ کیٹ ہوتی ہیں ایک اور آئی اس کے علاوہ اور اگر آپ لوگ یہ نورمل ہیئر تو یہ ازیلی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ اس سے لگائیں اور اپنی ہیئر پر جو ہے روٹ سے ایک انچ چھوڑ کر آپ لوگوں نے لگانے یعنی کہ جڑوں میں نہیں لگانے ایک انچ چھوڑ کے روٹ سے اتھی طرح سے لگائیں لگانے کے بعد بلکل پتلی پتلی لیئر لے کے آپ لوگوں نے اس سے لگانی ہے اور آپ دھیان کیجئے گا کہ یہ کرنے سے پہلا آپ لوگ کے ہیر بلکل واش ہوں بلکل صاف ہوں اور ڈرائے ہوئے بے ہوں پھر اس کے بعد اپنے یہ پروسس شروع کرنا ہے پھر یہ ہو گئے آپ لوگ نے لگا لیا پھر اس کے بعد آپ لوگ پندرہ سے بیس منٹ بعد دیکھیں گے آپ لوگ کے بالوں میں سکیلپ تو نہیں آرہا اپنے بالوں میں آپ لوگوں نے کس طریقے سے چیکنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں ٹائٹ سی گیرہ لگانی ہے چھوٹی بارک سی لیئر لے لیں اور اس میں گیرہ لگائیں اگر وہ گیرہ ٹائٹ لگ رہی ہے تو آپ لوگوں کے بال اس کا مطلب ہے ہو گئے اگر لوز ہو رہی ہے تو ابھی نہیں ہوئے میکسیمم آدھا گھنٹہ تو لازمی لگے گا لگے گا لیکن جن لوگ کے بال بہت زیادہ ہلکی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے بال ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں اور سنسٹیو ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں اس لئے بتا رہی ہوں پھر آپ لوگوں نے سے واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے بالوں کا اچھے سے ہیر ڈرائی کی مدد سے واش بھی آپ لوگوں نے بالکل خود ہی اپنے ہاتھ جو کر رہا ہے اس کے ہاتھوں سے آپ لوگ نے سیدھے رکھ کے ہی واش کرنے کوئی ڈیڈے میں لینے ہی کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے واش کرنے بعد ہیر ڈرائی کرنے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہیر سٹریٹنگ کر لینے ہیں سٹریٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فکسنگ بام لگانی ہے یہ آپ لوگ اپنے روٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ لوگ انہیں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے فرس ٹیپ جیسے کریا ہے پوری فکس کریم لگائی تھی اسی طرح فکس بام لگانا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ اسی طرح جتنا ٹائمنگ آپ نے اس کو دیئے اس کو دینی ہے اس کے بعد آپ لوگ کوشش کیجئے کا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کومنگ کریں اور اچھی طرح سٹریٹ رہے سیدھے رہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو واش کر لینا واش کرنے کے بعد آپ لوگ نے پھر ہیڈ ڈرائے کرنے اور ایک دفعہ ہیڈے بالوں کو پھر سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹ کرنے کے 3 ڈیز باہد آپ لوگ نے ہیڈ واش کرنے ہیں کوئی بھی کیراتین شیمپو لے لیں لوریل کا لے رہے لیں لوریل پیریس کا لے لیں یا آپ لوگ سنسلک کا لینے جو بھی آپ لوگ کو سوٹیبل لہے تو آپ لوگ نے کیراتین شیمپو لے لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے کیراتین شیمپو کے بعد آپ اس سے ہیر ڈرائی کر کے بھی ہلکے ہلکے سٹریٹ کر لیں یا ڈرائی کر لیں ڈرائی ری آپ مطلب سے ایسے روٹ پہ کریں کومنگ کے ساتھ کے اچھی طرح آپ لوگ کے بال اندر تک 99% جو ہے بال ڈرائی ہونا چاہیے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے پھر آپ لوگ کو بار بار کوئی بھی اگر آپ لوگ یہ پروسس دوبارہ کرنے میں والے ہوں تو سکس مند کے بعد ہی کریں آپ لوگ جلدی جلدی مت کریں سکس مند کا سٹے ہونا چاہیے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ریٹ اور جتنی بھی معلومات ہیں ساری ریسکشن میں میں آپ لوگ کو منشن کروں گی صال اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی سیسو اور کوئی بھی بیوٹی ٹیپس یا ہیئر گروت کے لحاظ سے ہیئر ماس کے آئلنگ دیکھنے تو وہ بھی آپ لوگ میں اس چینل میں ایزی لی آل بیوٹی ٹیپس آئیڈیاز اور ڈریسنگ آئیڈیا اڈریسز لوکس آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں سو بہت زبردست پروڈیکٹ ہے ضروری اس کی چیک اور بتائیے گا کیسی لگی میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو اور یہ آئیڈیاز سو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح کی اور زبردست آئیڈیاز اور زبردست ویڈیوز شرک کرتی رہوں گی اپنا بہت سارا غیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا بھائی